اب آ جائیں آپ نمازِ عیدین کے طریقے ہیں تو وہ تو ہوتی دو رکت ہے چاہے وہ عید الاضحہ ہو یا عید الفطر ہو دو رکتیں ہوتی ہیں اور اس میں بارہ تکبیرات ہوتی ہیں جو عبدالعوت کے اندر عدیس موجود ہیں الموتہ امام مالک کے اندر موجود ہے کہ سات تکبیرات سورة الفاتحہ سے پہلے پہلی رکت میں اور پانچ تکبیرات سورة الفاتحہ سے پہلے دوسری رکت میں یہ طریقے ہیں اور اگر کوئی بھول جائے تو رکو کے بعد بھی کر سکتا ہے اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے اگر آپ نے وضع الیدین کی ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ مانیں گے اگر آپ انسان الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر یوں ساتھ تکبیرات کو آپ پورا کریں گے اور اس کے بعد یعنی سنا پڑھنے کے بعد ساتھ تکبیرات پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے سننی ہے اور دوسری رکت میں امام جب سورة الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے اگر کوئی پہلے میں بھول گیا تو دوسرے میں بارہ پوری کر لے یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں سنت افضل عمل ہے تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مہین چیز ہے اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہرنی نماز ہے ایسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے جہزور ایسا ہے جمعے کی بلا نماز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے نماز پہلے باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا کیونکہ بعد میں حضرت علی کے پر مولانتے کرتے تھے تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھتے تھے پانچو تقویلوں میں بان نہیں جار میں نے بتایا کہ اگر رسالو یہ دین کر رہے ہیں تو رسالو یہ دین کریں گے اگر بدل یہ دین کرنا ہے بدل یہ دین کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے انبی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے وہ میں نے کلیر کر دیا کیا کرنا ہے اس لیے دا ہے تو اس کو مزید کلیر کرتے ہیں تو عید کی نماز کے اندر ہمارے ہنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ انسالو یہ دین کرتے ہیں اور آخری دفعہ جب وہ تقبیر کہیں خیرہ وہ بارہ تقبیریں تو کہتے بھی نہیں وہ چھے تقبیریں کہتے ہیں تو اس کو بانتے ہیں تو ٹھیک ہے یار کسی بانے جو رسالو بار یار رفاہ دین کر رہے ہیں انہوں کرم دیو شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دمہ والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بھت رکھ کے آتے تھے وہ ساری تیزیں ختم ہو جاتی ہیں رفاہ دین نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو جے سال بعد ہو سکون علی نماز بھی بے سکون نہیں کر لگے یعنی سنت کے بتاوے عمل کرنا ہی لگے تو کرنے تھے یار باندھنا کر آدھیوں کے دیر رفاہ دین ہونا تھا ایدہ قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفاہ دین کرے گا وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد جو وہ برباد کرتا ہے تو وہ کنوت ویتر والا بھی رفاہ دین کرتے ہیں ان کو کرنا تھے ہم بھی کرتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ اید کی نماز کیا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کر رہا ہے کہ بعد میں تو ہی بیٹھتے تھے لانتے ہیں تو لوگ بیٹھتے تھے ان کے پر لانتے ہیں اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے یہ کیا سلسلہ شروع ہوا تو کربلا ہر جگہ آئے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی تو یہ ہو گیا جناب ایدین کا طریقہ دونوں اید کی نمازوں کا اید طریقہ ہے اور نیت سب کے لیے وہی ہے ذہن میں حاضر کرنی ہے لوگ کی اید والے دین نیت یاد کرا رہے ہوں کہ جناب یاد کر لو اے کرنی